سننے کے بعد آئی تنک یہ مناسب ہوگا کہ آج ہمارے جو کی نوری سپیکر ہیں ڈاکٹر رضا بخاری صاحب پروفیشنلی ٹریند ایز اڈاکٹر دین ٹرننگ انٹو دی انٹرپونرشپ ایک کامیاب بزنس پین اور فیلیڈلفیا بزنس جنرل میں فورٹی انڈر فورٹی اور وہاں ہمارے کے علاوہ تھے خورت coefficient توڑی رہ کر لائے ایک آپ کے سیارے کی علاوہ ٹرین کے لئے آپ کے ساتھ ساتھ کے لئے کچھ لوگ ہیں جو پسے منظر رہ کر کام کرتے ہیں اس میں آدم ہیں اس نے کہا بلکہ رزا بخاری شکریل شکریل مکسی ریز کی بارش ایسا بشکریل جو ایسا 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 تاستیر ایسا انسان ایسا سوال صحرا شکریل ہم ہم رید ہم رید جو جنرل پرویز مشہرہ so please give him another big round of applause from this upwardly mobile community of Toronto Pakistan expats around the world have great love and affection for General مشہرہ but I think that love and affection and fondness gets tripled and quadrupled and maybe gets exponentially elevated when it comes to the people of Toronto people of Canada and I think a little bit of us from across the the lake from United States also love him and welcome him and we know that how much proud we get and how much proud we feel as a Pakistani as a Pakistani expert living in this western hemisphere ہم سب لوگوں کو پاکستان کی میرا خیالے میں آپ کی جذبات کی اکاسی کروں گا جب میں یہ کہوں کہ ہم پاکستان کو اول رکھتے ہیں اور اپنے دل کے ساتھ رکھتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ضرور ہے کہ ہمارے ابھی بھی عزیز و اقارب ہمارے والدین اور ہمارے جو روٹس ہیں وہ ابھی بھی پاکستان سے منسلک ہیں ہمارے دوست احباب ابھی بھی وہیں ہیں ہمارے extended رشتہ دار اور برادری بھی وہیں ہیں لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے اور ہمارے ہمارے ڈوی دوست ہمارے ڈوی دوست پاکستانی ڈوی دوست ڈوی دوست ڈوی دوست جزار抗 میراuld جات Stefanane جیمہ تو بعد مل leisten منingtondled مmaker fighters جیمہ دائیں پاکستان کا امرن کا اندرم سور کا انقانی ہے امر طلب میں ہves سوائن ہے جگہ سوائن ہے Prideانچ پاکستان سر 법 کہ پاکستان전 آ ی upbeat بد میں ہم پاکستانی تو ملین کرنی Learning ہمبرہ سور پاکستاند آئی پاکستان اور ہاتی امر ante سوائن that we make our contribution we contribute towards a better a stronger and a stable Pakistan a Pakistan in which we can take pride in and a Pakistan for which we should not feel embarrassed or feel disillusioned or disconcerted it's unfortunate Dr. Amjad ہمارے Secretary General ہیں جو Pakistan سے خاص طور پہ اس تقریب میں شرکت کرنے کے لئے آئے ہیں انہوں نے حوالہ دیا چودہ سولہ دسمبر کے واقعے کا ایک ایسا ہالناک واقعہ جس کی کے دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی وہ پاکستان میں ہوا اور Dr. Amjad نے یہ بالکل مناسب سے کہا کہ ہم سب کے دل جو ہیں ڈاک صاحب یہاں پہ جو ہے جو ہے خون کی آنسور ہوئے اور ہم یہاں پہ کمیونٹیز اپنے چھوٹے چھوٹے ٹولوں میں ضرور جو ہے سڑکوں پہ نکلیں ہم نے یہاں کینڈل لائٹ ویجل کیے اور ہمیں جو غم اور جو غصہ ہے اس کی ہم پوری طرح شاید ترجمانی نہیں کر سکے اور ہمیں اور کرنا چاہیے لیکن آپ نے بلکل بڑی مناسب یہ کہا کہ فرانس میں یہ دہشتگردی کا واقع ہوا پورا جو ہے یورپ پکٹھا ہو گیا چودہ ملکوں کے چولیس ملکوں کے صدور جو ہیں وہاں پہ جمع ہوئے لیکن پاکستان کے لیے جو ہے کوئی اتنی جو ہے وہ چددو جہت سے کوئی آواز بلند نہیں ہوئی اس میں میں صرف یہی کہوں گا کہ اس میں کوئی پاکستان کا قصور نہیں ہے یا پاکستانیوں کا قصور نہیں ہے یہ جو ہے ہماری جو وہاں پہ جو لیڈرشپ ہے جو وہاں پہ جو قیادت کا فقدان ہے یہ اس کا قصور ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ڈاکس صاحب کہ دو ہزار پانچ میں جب پاکستان میں ارث کو ایک آیا تھا جس سے کہ تیہتر ہزار سیونٹری تھری تھاؤزن لائز ور پہرش اور ایہ تینک مور دن ٹو پوائنٹ ون ملین پیپل ور ڈسپلیش تو پاکستان میں پہلے ہی ہفتے کے اندر اندر سکسٹی فور چانسٹھ ملکوں کی ڈونرز کانفرنس ہوئی تھی جس میں شاید جو ہے میرے کچھ نمبر ٹھیک نہیں ہے کیونکہ صدر صاحب کی جو ہے جنرل مشرف کی جو ہے ایک بہت ساری خوبیاں ہیں ان کی جو سب سے بڑی خوبی ہے ان کو جو ہے تمام نمبر اور جو حصے اور سب چیزیں یاد رہتی ہیں لیکن سکس پوائنٹ سکس پوائنٹ فور یا فائی پوائنٹ فور بلین ڈالرز کی کمیٹمنٹ ملی اور بڑے بڑے ڈیلیگیشنز وہاں اور ہر گورنمنٹ نے جو ہے اپنے سینئر ڈیلیگیشنز بھیجے ہیڈز آف سٹیٹس آئے میں اس وقت خود جو ہے ہمیں یہ معلوم ہے کہ یونائیٹڈ سٹیٹس سے اس وقت کے امریکہ کے صدر جولڈ ڈیولیو بش نے کیرن ہیوز جو اسسسٹنٹ سیکیٹری اپ پبلک ڈیپرامسی تھی ان کے زیرہ صدارت فورچن ون ہنڈرڈ کمپنیز کے سیئی اوز کا ایک ڈیلیگیشن سپیشلی جو ہے پاکستان بھیجا کہ جو ہے پاکستان کی جو عوام پہ جو تقریف ٹوٹی ہے جو یہ آفت گری ہے اس کو پاکستان کا ہاتھ تھاما جا سکے پاکستان کو حوصلہ دیا جا سکے یہ تمام چیزیں اس لیے ہوئیں کہ اس وقت کی قیادت کو جو ہے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اس وقت کی قیادت کو جو ہیں لوگ اپنایت سے جو ہے محسوس کرتے تھے اور لوگوں کو دنیا کو یہ احساس تھا کہ ہم جو بھی پاکستان کو اگر کانٹریبیوشن دیں گے کوئی ڈونیشن دیں گے یہ مس یوز نہیں ہوگی یہ اپنی جو ہے وہ جیبوں میں بھر کے جو ہے لوگ نہیں چلے جائیں گے اور ہم نے خود جو ہے میں تو اس چیز کا خود جو ہوں یعنی شاہد ہوں کہ ہم نے جو جا کے جو یہ جتنے ارتھکویک کے جو پسمندہ علاقوں میں ہم نے جا کے جگہ جگہ دیکھا اور اکافت سا سماں تھا لیکن وہاں پہ ریہیبلیٹیشن ہوئی اور ریسٹیٹیشن ہوئی اور پھر سے تمام لوگ اپنے اپنی جگہ واپس گئے لیکن وہ ایک قدرتی قیامت تھی لیکن جو سولہ دسمبر کو ہوا ہماری یہ یہی اب خواہش ہے کیونکہ ہمارے جو سیاسی لیڈر تو جو ہے ناکام ہو چکے ہیں تو اس وقت ہماری جو افواج پاکستان ہے اسی کی لیڈرشپ نے جو ہے آگے ہاتھ بڑھایا ہے اور ہماری یہ خواہش ہے اور اور ہم سب لوگ اس آواز میں یک جا ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ ان دی ان پاکستان ملٹری is the the last custodian of salvation of پاکستان and I think there is a big burden on the پاکستان ملٹری leadership to deliver but I think we should all have faith we should give them trust and we should strengthen them to do whatever they can do so that پاکستان can do well and we can do well we also have to join hands and have to ensure that we can bring about جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ وہاں پہ پھر سے election ہو جانا solution نہیں ہے کیونکہ ہمارا جو structurally there is a problem in our system we keep on producing اگر آج پاکستان میں election ہوں گے تو وہی جو ہیں جو 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 لیڈران ہیں وہ پھر سے elect ہو کے واپس آ جائیں گے اور یہ seesaw چلتا رہے گا پھر کوئی فوجی مداخلت ہوگی جس کو ہم تمام جو پاکستانی overseas پاکستانی رہتے ہیں وہ کوئی جو ہے فوجی مداخلت ایک temporary transient phase ہے leadership تو صرف سیاستدانوں نہیں دینی ہے جن کا کام ہے فوج کا کام تو ہمیں مستحقم کرنا ہے اور ہمیں strong بنانا ہے تو اس لیے ہمیں سب لوگوں کو کٹھے مل کے ساتھ لینا ہے اور the reliance really is بشیر صاحب نے کہا مجھے 40 under 40 کا بھی عزاز ملا تھا لیکن اب کو تھوڑی سی عمر بڑھتی جا رہی ہے i wish i was still 40 under 40 but it is really that we have to rely on our youth and our next generation to really take the lead ہمارے درمیان youth ring کے president ہیں شراز ہمارے secretary general a.p.m.l. canner کے ان کی جو spirit ہے یہ contagious ہے میں آتا ہوں جب بھی toronto اور میں شراز کو اور اس کو دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں اور زیادہ بڑھ بڑھ کے آگے کام کروں تو ملک اصر صاحب آپ نے ایک بڑی اچھی تیم یہاں پہ قائم کی ہے اور ہم سب کو بڑی خوشی ہے کہ ڈاکٹر امجد نے جو ہمارے secretary general ہیں انہوں نے آپ اتنا تعاون دیا ہے اور اس تمام تیم کو اپنی blessing دی ہے اور ہمارے درمیان پیٹ کے کینیڈا کے جو صدر بھی موجود ہیں آپ کی بڑی مرمانی آپ ہمارے ساتھ جو جڑے جیسے پریزیڈ صاحب نے یہ کہ جو علامہ طائر القادری کا کریڈ ہے اور عمران خان صاحب کا بھی کوئی کریڈ ہے کہ انہوں نے پاکستان میں اویڈنیس کریٹ کیا ہے جس سے یہ ایک اوورویلمنگ منڈیٹ جو ہے اس وقت اجاگر ہوا ہے کہ پاکستان کی عوام نے پریزیڈ حکومت کو ریجیکٹ کر دیا ہے اس وقت جو ہے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جس طرح ہم یہاں اکٹھے مل بیٹھے ہیں اسی طرح ہی پاکستان میں بھی تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ تمام اکٹھے مل بیٹھے ہیں بڑی خوشی ہوئی اور تقویت حاصل ہوئی ہے جو ہمیں ڈاکٹر امجد نے بتایا ہے کہ یونائٹڈ مسلم لیگ بن رہی ہے اس کی تشکیل ہو رہی ہے ہمیں سب کو دعا گو ہونا چاہیے اور ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اسی الفاظوں کے ساتھ میں ملک اثر کا شہراز کا شہزاد شاہ صاحب کا زیشان کا اور آپ کے تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں میرا خیال ہے کہ ملک اثر صاحب نے کوئی کھانے کا بھی انتظام کیا ہوا ہے so ہم کوئی 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 گوڈ فوڈ بکس آئی مائسیل ہم بلٹ اپ کوئی اپیٹ اپیٹ آئی ہی کوئی 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 آنسر ہیں کوئی ڈاکٹر ہم جو اتنی دور سے آئے ہیں ہم اس کو آپ کے سوال اور جوابوں کے لئے حاضر ہیں تو میں اسی کے کنکلوجن کے ساتھ باقی مائیک بشیر خان صاحب کے حوالے کرتا ہوں بہت بہت مہربانی آپ نے مجھے اپنی درمیان بلایا مجھے مدو کیا میں نے جو اپنی زندگی کا آغاز امریکہ میں پچس سال پہلے جو شروع کیا تھا میں نے یہ پہلے بھی دورایا ہے پھر دوراتا جاؤں کہ وہ ٹورانٹو کینیڈا سے شروع کیا تھا تو مجھے جب بھی ٹورانٹو بلایا جاتا ہے تو میں بڑی خوشی سے آتا ہوں کیونکہ میری جو ہے لائف in this North America started from this great city of Canada so thank you again thank you for having me such a